بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف دو پیجز کے اوپر مشتمل ہیں ادھر بلکہ میں mention کر دیتا ہوں unit number 14 ٹھیک ہے یہ صرف دو پیجز کے اوپر مشتمل ہیں اور آج کا جو ہمارا یہ chapter ہے یہ ایک story type ہے یہ ایک کیا ہے بیٹا story type chapter ہے اچھا chapter کا جو ہمارا name ہے this light is powered by touch of your hand اس کا مطلب ہے اس لائن کا this light is powered by اس لائٹ کو طاقت ملتی ہے by touch of your hand آپ کے ہاتھ کے ٹچ کرنے سے سادہ الفاظ میں جب میں اس کے جملے کی translation مکمل کروں گا تو میں یہ بولوں گا کہ جو آپ کے ہاتھ میں جو torch میں نے پکڑائی ہے یہ آپ کے ہاتھ کے touch کرنے سے آن ہوتی ہے اس میں کوئی بجلی نہیں استعمال ہوتی اس میں کوئی سہل نہیں استعمال ہوتا اس میں کوئی بیٹری نہیں استعمال ہوتی یہ solar system کے اوپر جو ہے وہ نہیں چل رہی ہوتی بلکہ آپ حیران ہوں گے جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی body کی اندر current موجود ہے آپ کی body کے اندر heat موجود ہے جس کو ہم کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں current بنانے کے لئے اسی طرح بچے ہماری جو body ہے اس میں اتنی heat ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر ایک دیچ کی یا جس کو ہم کہتے ہیں ایک پتیلہ جو ہے وہ پانی کا boil کر سکتے ہیں 24 hour میں اتنی heat ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کو evaporate بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا ہم surface area وغیرہ جو hand crease کر لیں جو تھوڑی سی جو ہے condition change کر کے لیکن اتنی heat ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پانی کی جو پتیلہ ہے اس کو آپ کیا کر سکے boil کر سکے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں feel نہیں ہو رہی تھی لیکن inside the body ہماری temperature جو ہوتا ہے وہ high ہوتا ہے آج کی جو story ہے یہ تھوڑی سی دوستی پہ بھی depend ہے تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے friendship کا بھی انصر پایا جاتا ہے یا ہم اس story کو کچھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوست کی جو help کرنے کی وجہ سے ایک نئی invention ہوئی ہے ٹھیک ہے actually ہوتا کیا ہے یہ جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے آپ کے نام لکھا ہے یہ جو نام ہے یہ ایک female کا ہے ایک female کا ہے ان من کون سنسکی ٹھیک ہے یہ کون ہے یہ ایک سٹوڈنٹ ہے یہ کیا ہے سٹوڈنٹ ہے سر یہ سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے ان کا نام یہاں پہ کیوں لکھا ہے بھئی انہوں نے وہ کام بھی تو کیا ہوئے نا انہوں نے وہ کام کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آج مجھے اس کا نام جو ہے وہ یہاں پر لکھنے پڑا مجبوری تھی میرا یہاں پہ نام لکھنا اچھا مزے کی بات بتا دوں سٹوڈنٹ بھی تھی یہ ہائی سکول کی ہائی سکول این من کون سنسکی جو تھی بیٹا یہ رہا کرتی تھی کینیڈا کے اندر اچھا میں نے یہ چند باتیں بتائیں گے آن من کون سنسکی جو تھی وہ ایک سٹوڈنٹ تھی ہائی سکول کی سٹوڈنٹ تھی رہتی کہاں پہ تھی بیٹا کینیڈا کے اندر رہتی تھی اچھا میری باتوں کو سننے آج سمجھنے والا کچھ بھی نہیں پڑا ہوا پورا چپٹر ہے پورے چپٹر جو ہے وہ ہم نے صرف کہانی ہی پڑھنی ہے ایک لڑکی تھی جو ایک ہائی سکول کی سٹوڈنٹ تھی کینیڈا کے اندر رہتی تھی اس کی ایک دوست ہوا کرتی تھی اب اچھو ہوا کچھ یوں کہ اس کی جو دوست تھی نا وہ ایک غریب ملک سے تلق رکھتی تھی غریب ملک سے مراد ہے کہ فلیپائن کی رہنے والی تھی اب ظاہر ہے فلیپائن کی رہنے والی تھی تو اس سے باتیں بھی ہوتی ہوں گی تو جب باتوں باتوں میں اسے پتا لگا کہ جو فلیپائن ہے وہ ایک غریب ملک ہے جہاں پر بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی کہ وہاں پر بجلی آتی نہیں ہے اگر آتی بھی ہے تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں تک ابھی بجلی پہنچ نہیں سکی تو اس کے دل میں نہ بڑا یہ چونکہ یہ کینیڈا کی رہنے والی تھے آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے تو ہوا کیا کہ جب اس نے یہ سوچا کہ یار وہ لوگ اس طرح سے مطلب پریشان ہیں کہ ان کو بجلی یا اس طرح کی سہولیات موجود نہیں ہیں میسر نہیں ہیں اور ایک مزے کی بات تھی کہ وہ جو فیمیل تھی نا جو ان کی دوست تھی وہ پیپر دیا اس نے وہ فیل ہو گئی اس نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے فیل ہو گئی اس نے کہا کہ میرے علاقے کے اندر بجلی کوئی نہیں آتی ہے تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتی تو اس نے یہ سوچا اس نے کہا کہ چلیں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرتی ہیں جس کو ہم استعمال کر کے کیا کریں گے کوئی ٹارچ وغیرہ بناؤں گی جس سے وہ والے لوگ جو بجلی حاصل نہیں کر سکتے یا جن کے علاقوں میں بجلیوں کا مسئلہ ہے اور وہ لوگ کیا کریں گے کہ میری بنائی ہوئی جو ٹارچ ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد کیا اس سے حاصل کریں گے لائٹ حاصل کریں گے بجلی حاصل کریں گے اس نے کیا کیا کہ چونکہ یہ پڑھتی تھی وہیں پر اس نے ایک جو چیز تھی تھرمو کپولیشن ایک سائنس کے اندر ایک عمل ہے جس میں ہم ہیٹ کو استعمال کرتے ہیں ہیٹ ایک کا تیمپرائچر زیادہ رکھتے ہیں ایک حصے کا تیمپرائچر کم رکھتے ہیں اس فینامینا کو چونکہnect کرکے اس نے کیا کیا کہ بجلی پیدا کی اب بچے جب اس نے بجلی پیدا کی اس نے اس کا استعمال کیا انسانی جسم کا اس نے یہ سوچا کہ جب انسان کے جسم کے اندر اتنی زیادہ کیا موجود ہوتی ہے حرارت موجود ہوتی ہے اتنا زیادہ تیمپرائچر موجود ہے اتنی زیادہ ہیٹ موجود ہے دیکھیں نا میں کھڑا ہوں نا میرے اندر سے ہیٹ ریڈیشن کی شکل میں باہر نکلتی جا رہی ہے اس لیے یہ سوچا کہ وہ جو ہیٹ نکل رہی ہے نا میں کیا کروں اس کو کس میں تبدیل کر دوں بجلی کے اندر تبدیل کر دوں اور انہوں نے بیٹا کچھ ایسا ہی کیا انہوں نے جب سٹارٹ کے دن تھے تو انہوں نے جب وہ اپریٹس بنایا نا جو کس پہ کام کرتا تھا تھرمو کپولیشن پہ کام کرتا تھا ٹھیک ہے اور کرتا کیا تھا بیٹا جب انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس نے تقریبا 527 ملی وارٹ کا جو ہے وہ کرنٹ دیا ٹھیک ہو گیا 527 ملی وارٹ یعنی کہ بہت چھوٹا کرنٹ دیا کامیاب ضرور ہو گئی یعنی کہ اگر یہ ٹارچ ہے نا میرے ہاتھ میں تو میں اس کو پکڑوں گا تو ٹارچ کہاں سے ہیٹ لے گی میرے ہاتھ سے لے گی ہاتھ سے لے گی اسے کس میں تبدیل کرے گی کرنٹ میں اور ٹارچ آگے سے کیا ہو جائے گی روشن ہو جائے گی لیکن انہوں نے جب یہ پہلی دفعہ ایکسپیرمنٹ کیا تو میرے بیٹے صرف اور صرف کتنا کرنٹ بنا 5 سے 7 ملی وارٹ کا کرنٹ بنا وارٹ جو ہے وہ اس کا unit electricity کا نا اب یہ جو کرنٹ تھا نا یہ بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ یہ light کو on نہیں کر سکتا تھا یہ light کو on نہیں کر سکتا تھا تو انہوں نے کیا کیا اب یہ اس چیز پہ سوچنے لگ گئی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جو light جو ہے نا جو کرنٹ ہے اس کو میں بڑھا سکھوں انہوں نے کیا کیا بیٹا انہوں نے نا transformer جو ہوتے ہیں نا transformer ان کو use کیا اب transformer سر جی وہ اتنے بڑے transformer ہوتے ہیں جو light پہ بجلی کے کھمبوں پہ لگے ہوتے ہیں نہیں بیٹا چھوٹے بھی transformer موجود ہوتے ہیں transformer کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ وولٹ کو کرنٹ کو جو ہے voltage کو change کر دیتے ہیں voltage کو کیا کر سکتے ہیں change کرنے کی ان کے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا صلاحیت ہوتی ہے ٹھیک ہے up down کر سکتے ہیں یہ اب اس نے سوچا کہ مجھے یہ پانچ جو ہے میرے پاس ملی وارٹ کا کرنٹ آ رہا ہے میں کیا کروں کوئی ایسا طریقے کار اپنا ہوں جو یہ کرنٹ کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے چلو کابل تو ہو جائے کہ میرے پاس جو charge کی جو LED lights ہیں وہ تو کمزگم روشن ہو جائیں تاکہ میری دوست جو ہے وہ بھی کیا کر سکے یا میری دوست اور میری دوست سے اور جو غریب مبالک کے اندر لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ایسی سہولیات موجود نہیں ہیں کم از کم وہ لوگ فیل ہونے سے بچ سکیں تو بیٹا یہ بہت زیادہ کابل جو تھی وہ female تھی خاتون تھی انہوں نے بیٹا کیا کیا کہ اس کے اندر transformer کو use کیا کس کو use کیا بیٹا transformer کو use کیا جب انہوں نے وہاں پر transformer کو use کیا تو بیٹا اب یہ جو کرنٹ تھا یہ وولٹس کے اندر change ہوا اور وولٹ میں بھی تقریباً کتنا بنا 5 وولٹ کا کرنٹ بن گیا کتنا بن گیا 5 وولٹ کا کرنٹ بن گیا اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو آپ گھروں میں آپ کا جو wall clock ہوتا ہے وہ جاہاں remote کا جو cell ہوتا ہے وہ جو آپ use کرتے ہیں وہ تقریباً ہوتا ہے 1.5 وولٹ کا اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا بیٹا 5 وولٹ کرنٹ پرڈیوز کروایا کہاں سے انسانی باڈی کے اندر جو heat ہوتی ہے اس heat کو utilize کروا کے clear ہوگا بیٹا اب یہ جو کرنٹ اتنا تھا یہ ایک قدر بہتر کرنٹ تھا جو کیا کرتا ہے کہ LED lights ہیں ان کو روشنی ان کو آن کرنے میں یہ مدد دیتا ہے تو اس بچی نے نا بیٹا جب یہ کام کیا نا اب اس نے light on کر لی پھر ایک دن کیسا ہوا کہ کچھ موسم وغیرہ change ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ چونکہ آپ کو پتہ نا جب موسم change ہوتا ہے کینیڈا میں ویسے بھی جو ہے وہ سردی زیادہ ہوتی ہے سردی کا جو time period ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تھنڈ ہوتی ہے تو اب کیا ہوا کہ جب اس نے دیکھا نا کہ باہر تھنڈ ہے اور میرے ہاتھ کے اندر جو کیا ہے گرمی ہے ہاتھ اندر سے گرم ہے تو جو light ہے نا جو میں نے LED light بنائی تھی اس کی روشنی زیادہ ہوگی یعنی کہ جب باہر تھنڈ ہوتی ہے تھنڈ کی وجہ سے energy جو ہوتی ہے جو light ہوتی ہے وہ زیادہ پڑھنے لگ جاتی ہے یعنی کہ وہ جو light ہوتی ہے اس کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اس لنے یہ سوچا کہ جب روشنی زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب باہر تھنڈ ہوتی ہے تو ہمارے جسم سے جو کرنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس عمل کو بیٹا اس نے یوٹلائز کیا تو اس کابل انہوں نے یہ جو لائٹ تھی جو ٹارچ تھی وہ اس کابل بنا لی کہ وہ کم از کم جو ہے اگر آپ اس کو مطلب سٹور بھی کر لینا تو وہ کم از کم جو ہے آپ کے پاس کافی ٹائم گزار لیتی ہے پھر انہوں نے کیا کیا بیٹا انہوں نے اس آئیڈیے کو جو ہے اپنی آپ جو چیز بنائی تھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں ایک چیز ایزاد کرتا ہوں تو پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ مجھے بھی شیئرز ملنے ہوتے ہیں اور اس کی پرائس بھی جو ہے وہ سیٹ کرنی ہوتی ہے اس حساب سے تو ان بچی نے کیا کیا کہ انہوں نے نہ تقریباً اس کی پاکستانی قیمت جو تھی نا وہ چھبیس سو رپایا رکھی تو تھاؤزن سکس ہنڈرڈ روپیز انہوں نے اس کی قیمت رکھی اور تاکہ وہ ہر ملک کے اندر کیا ہو سکے ڈسٹیبیوٹ ہو جائے اب بیٹا ذرا اس کے بیسک پرنسیبل کے اوپر میں آ جاتا ہوں آپ کا وہ لیول نہیں ہے آپ ذرا نا چھوٹی کلاس ہے نا تو بیٹا اس کا پورا پرسیجر جو ہے آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا ہے اس کا جو ہے جو ڈیٹیل میکنیزم ہے نا وہ ہائر لیول پہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایکچولی اس کے اندر سے کرنڈ پرڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب دیکھیں نا میں نے یہ گھڑی ہے نا اس کو میں نے وہ سوری ٹارچ ہے نا اس کو میں ایسے پکڑوں گا نا ایسے پکڑوں گا تو میں نے اس کو ایسے پکڑ لیا کلوز کر لیا اب سمجھیں کہ ایک ہاتھ میرے ایک جو ہے وہ یہاں پہ لگ رہی ہے اب پوری تو نہیں نا پکڑی جائے گی ایک طرف اس کے وہ ہولڈ بھی ہوگا جہاں سے میرا ہاتھ پورا تو نہیں نا پکڑے گا اس کو تو کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی باڈی سے یوں ہیٹ لیتی ہے آپ کا باڈی گرم ہوتی ہے نا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ ہیٹ مسلسل نکر رہی ہوتی ہے تو یہ یہاں سے اوپر سے جو ہیٹ آئے گی نا میٹا تو وہ کیا کرے گی نا نیچے نا ایک چھوٹی چھوٹی نا باریک باریک سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ بھی ہم جو ہیں وہ خود ہی بناتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو بولتے ہیں کنڈکٹر یہ جو چیزیں میں نے نیچے بنائی ہیں ان کو بیٹا کیا آپ بولتے ہیں کنڈکٹر اور کنڈکٹر میں بھی سیمی کنڈکٹر اسی طرح یہ بھی کیا ہے سیمی کنڈکٹر دونوں میں نہ فرق ہوتا ہے ایک کو آپ بولتے ہیں بیٹا پی ٹائپ ایک کو بولتے ہیں ان ٹائپ سیمی کنڈکٹر اب یہ کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر پولیٹرانز یعنی کہ پروٹان کی تداد یا پولیٹیو چارج ہوتا ہے ایک پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو اس طرح کر کے نا آگے ان کا یہ آئینائیزیشن ہوچ سکتی ہے یہ جرمینیم کے ساتھ اور گیلیم کے ساتھ اور اس طرح کر کے مل کے بنتے ہیں لیکن وہ آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہوا گئے بیٹا کہ یہاں سے آپ کی باڈی کے اندر کیا آئی ہیٹ آئی ہیٹ یہاں پر آئی تو ان ڈائیوڈز کے اوپر گرے گی ان ڈائیوڈز کے اوپر جب یہ ہیٹ آئے گی تو یہاں سے کیا بیٹا پروڈیو س ہوگا کرنٹ ہوگا اور یہاں سے جو ہے وہ کولر جتنا بائر کولر ہوگا ترمپریچر اتنی ہیٹ زیادہ ریلیز ہوگی اور جتنی ہیٹ زیادہ ریلیز ہوگی اتنی ہی روشنی زیادہ ہوگی اور یہاں پہ کچھ الیکٹیکل وائرز ہیں جو ایزا کنڈکٹر کا کام کر رہی ہیں اس سائیڈ پہ بھی ہیں اب یہاں سے یہ چونکہ آپس میں ملے ہوتے ہیں اور ان کو ایسے جو نا کنیکشن کیا ہوتا ہے اور یہاں سے آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک طرف سے یہاں سے پوزیٹیو چار جا جائے گا اور ایک طرف سے یہاں کیا ہو جائے گا نیکیٹیو جب ایک طرف سے پوزیٹیو اور نیکیٹیو آئے گا جب آپ اس کے ساتھ کوئی ایلیڈی لگاؤگے تو وہ بلب کیا ہو جائے گا روشن ہو جائے گا وہ بلب بیٹا کیا ہو جائے گا روشن ہو جائے گا تو آج کا ہمارے پاس ٹوپک یہی تھا کہ بیسک انٹرڈکشن دینا ہے چیپٹر کا کہ چیپٹر کے اندر کیا کیا چیزیں سمائی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ کون تھی وہ فیمیل منکو سنسکی جو تھی ان کا کیا کام تھا وہ کیا چیز انہوں نے ابزورف کی پھر جس کی بیسپ انہوں نے یہتنی بڑی انیوینشن کا ڈالی تو انشاءاللہ کل کی جو لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم اس کی نیو ٹرمنالوجی کو ڈسکس کریں گے شارٹ کسٹنز کو ڈسکس کریں گے اپنا بیٹا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ